السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جی جناب یہاں ہو رہا ہے ناشتے کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں پراتھے مزے سے اور بہت کرسپی سے دوسری سائٹ پہ میں نے رکھ دیئے ہیں انڈے اور شنے اور اس کے ساتھ میں کڑی ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دی ہے بنانے کے لیے جی جناب اس میں میں نے بیسن شامل کر دیا ہے لسی میں اور اس کو پھر میں گرانٹ کر دوں گی دوسری طرف میں نے مسالہ بنا لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے عام ہنڈیا کا مسالہ بناتے ہیں سیم ایسے ہی میں نے کڑی کے لیے بھی مسالہ ریڈی کر لیا ہے آج کل گیس کا پرابلم بہت ہے جس کی وجہ سے میں نے ناشتے کے ساتھ ساتھ کڑی کا سامان بھی ریڈی کر لیا تھا جی جناب اس میں میں نے شامل کر دی ہے مسالے میں لسی میں جو گرانٹ کیا ہوا تھا بیسن وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے آہستہ آہستہ یہ جب بہت زیادہ پک جائے گی اس میں پھر ہم مزید چیزیں جو ہیں شامل کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کی میں لوک آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کہ کڑی تو وہ ہے جو کڑکڑ کے بنتی ہے دوسری سائٹ پہ میں نے پکوڑوں کا سمان ریڈی کر لیا ہے جی جناب یہ ہے پکوڑوں کا سمان اور اس کو میں بیسن میں شامل کر دوں گی اور اس کو میں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لوں گی کیونکہ ہاتھ کے ساتھ جو بنے ہوئے پکوڑے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں بھی اور کرسپ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو جناب میں نے ایک سائٹ پہ کڑھائی میں جو ہے وہ آئل گرم کر لیا تھا اب میں پکوڑے بنانا شروع کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں دوسری سائٹ پہ جو کڑی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھتی چلی جاؤں گی تو جناب ہاتھ سے جو پکوڑے بنتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے الگ کر دوں گی پکوڑے اور کچھ جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے کڑی میں جی جناب یہ فائنل لکھ ہے پکوڑوں کی اس کو میں اب کڑی میں شامل کر دوں گی کیونکہ کچھ کھانے کے لیے نکالی ہیں کچھ کڑی میں شامل کر دیں گے اس کے بعد جناب کڑی آل موسٹ ڈن ہے اس کو تڑکہ لگائیں گے ہم سب سے پہلے زیرے کا اور پھر اس کے بعد ہم خوشک دھنیے کا اس میں تڑکہ لگا کے اور چٹ پٹی سی جو ہے مزے کی وہ کڑی تیار ہے ہماری تو جناب یہ فائنل لکھ ہے ہماری کڑی کی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ